السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں عمر بن جمع رضی اللہ عنہ کی تمنا اشارت کے بارے میں جانتے ہیں حضرت عمر بن جمع رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے ان کے چار بیٹے تھے جو اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے غزوہ وحد میں عمر بن جمع کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں لوگ نے کہا کہ تم معذور ہو لنگڑے پنگ کی وجہ سے چلنا دشوار ہے انہوں نے فرمایا کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں بیوی نے بھی اُبھارنے کے لئے تانے کی طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا عمر نے یہ سن کر احتیار لیے اور قبلے کی طرف مو کر کے یہ دعا کی اے اللہ مجھے اپنے ایلے آیال کی طرف نے لوٹائی ہو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنل میں چلوں پھروں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو للائی میں دیکھا ہے کیا کرتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم جنت کا مشتاق ہوں ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دورتا ہوا جاتا تھا دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہو گئے ان کی بیوی اپنے خواہن اور بیٹے کی ناش کو اونٹ پر لات کر زفن کرنے کے لئے مدینہ لانے لگی تو اونٹ بیٹھ گیا بڑی دکت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی مگر وہ عفت کی طرف کامو کرتا تھا ان کی بیوی نے حضور سے ذکر کیا آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہی حکم ہے کہ عمر چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے انہیں نے عرض کیا کہ قبلی کی طرف مگر کے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیو اسی وجہ سے یہ موٹی اس طرف نہیں جاتا اس کا نام ہے جنت کا شوق اور یہی ہے وہ سچا عشق کے اللہ اور اس کے رسول کا جس کی بڑی صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے بطیری کوشش کی اوٹ چلے مگر یا تو وہ بیٹھ جاتا یا اہت کی طرف چلتا تھا دوستو اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ